شرم آرہی ہے ابھی ابھی بھی شرم نہیں آرہی ہے یہ ابھی تھوڑی سی شرم دلاؤں میں سبوں کو اس ہار میں آپ کا کپتان آپ کا کوچ پورا کوچنگ سٹاف عظر محمود جیسن گلیسپی جتنے بھی آپ کے پلیئر چاہے بولنگ چاہے بیٹسمنٹ جو بھی ہوں سب انوال میں اس کے اندر مطلب حضم نہیں ہو رہی یہ چیز کہ ہم بنگلہ دیش سے یہ میچ آر گئی مطلب آپ لوگ بنگلہ دیش سے بھی آپ عزت نہیں بچوا سکے اس فلیٹ پچھ پہ جس کو فلیٹ پول بول کے ہماری زبان تھک گئی تھی اسی فلاٹ پچھ پہ بینگلہ دیش پاکستان کو اسی پچھ پہ ہی دفن کرنے والا ہے اور ٹیس کرکٹ کی ہسٹری میں بنگلہ دیش کبھی بھی پاکستان سے نہیں جیتا آج تک بنگلہ دیش پاکستان سے نہیں جیتا لیکن ابھی یہ کام ہونے جا رہا ہے مطلب میرے سے زیادہ قسم سے ہی شرم کا مقام ہے ہی نہیں آج اتنے بڑے بڑے باتیں کرتے تھے سارے اور مطلب زلیل کروا کے رکھ دیئے لوگوں نے معافی کے ساتھ میں نے ورڈ یوز کی ہے زلیل کروا کے رکھ دیئے لوگوں نے آج اے دس وکٹوں والی ہار اے دس وکٹوں والی دس وکٹوں سے بنگلہ دیش نے پہلا ہے بھائی کوئی ایک وکٹ دو وکٹ بھائی نکلو ایک کر کے بھائی نکلو میں کہہ رہا ہوں بھائی نکلو لیکن اتنی شرمناک پرفارمیس کہ بنگلہ دیش ہی ان کو ان کے گھر میں ان کے ہوم گراؤنڈ میں ان کی آرڈینس کے سامنے اے میچ نہ صرف ہرا گے بلکہ ون سائیڈیڈ میچ ہرا گے it is ون سائیڈیڈ بروٹل سوٹ اف ڈیفیٹ پر پاکستان hats off to بنگلہ دیش they played like two tigers اور انہوں نے ٹائگرز کی طرح ان پہ حملے کی ہیں بار بار چاہے وہ بیٹنگ کر رہے ہوں یا بولنگ کر رہے ہوں تو جو بانگلہ دیش نے پاکستانی ٹیم کو پہلے ٹیسٹ میچ میں بوری طرح سے جلیل کر کے ٹھوک دیا اور بات کرے بیٹنگ کیا ہی بیٹنگ کی مستفیق رہیم نے اور کیا ہی بولنگ کی بانگلہ دیشی ٹیم نے پوری طرح سے بھی سب ایکسپوز کر دیا پاکستانی ٹیم کو اور پاکستانی ٹیم کو اپنے ہوم گراؤنڈ پہ بانگلہ دیش نے جو کہ پہلی بار ہرایا اور اتحاس رس دیا ہے تو بانگلہ دیش کی جیت کو لے کر پاکستانی ایکس کرگیٹر جو کہ تنویر ایمج بھی رو رہا ہے اور پاکستانی میڈیا اور کیا کہہ رہا ہے تو پہلے آپ ریکس نوڈوڈ ہوچ کیجئے پاکستان میں کھیلتے ہوئے بانگلہ دیش نے پاکستان کو ہرا دیا ہے اور وہ بلکل ڈیزر کرتے ہیں بانگلہ دیش دس وقتوں سے یہ میچ جیتا ہے بانگلہ دیش ون بائی ٹین وکٹس اگیسٹ دس پاکستان ٹیم اور تیرہ میچ تھے اس میچ سے پہلے بانگلہ دیش کبھی نہیں جیتا بارہ میچ بانگلہ دیش ہارا ہے اور ایک میچ بانگلہ دیش برابر کر سکا تھا پاکستان کے خلاف یعنی ڈرا کر سکا تھا لیکن آج بانگلہ دیش نے تاریخ رکم کر دی اور پاکستان کو پنڈی کی مردہ پچھ میں ہی گار کے رکھ دیا اس ٹیم کو اور وہیں پہ اب ان کی قبر بنا کے دو دن انگلز زلیلو اور اسوا پہلے فیلنگ میں کیا اور جب بابی بالنگ کی باری آئی تو انہوں نے ان کو ٹکرے نہیں دیا ڈیٹس ہو کے اندر آس پاس آؤٹ کر کے انہوں نے جو رنز تھے وہ چیز کر لیے اور ایک وکڈ بھی نہیں گرا ان کا لیکن یہ پاکستان کی ٹیم نہ اپنا احساس کا نہ اپنے ملک کا نہ اپنی قوم کا اور نہ اپنی رچ ہسٹری کا ایک زمانہ ہوتا تھا کہ کبھی پاکستان میں آ کے کوئی ٹی ٹونٹی کی کوئی ٹیسٹ کی کوئی سیریز جو ہے وہ جیت کے اور کوئی ایک ایسا زمانہ تھا کہ ایک میچ بھی جیتنے کو لیے بڑی اچھی ٹیمیں جو ہے وہ ٹھیک تھاک سٹکل کرتی تھی پھر جا کے کوئی ایک آدھا میچ وہ جیت جاتی تھی یہاں پہ یہ طریقہ کار ہے زلط اور رسوائی کا کہ کوئی بھی ٹیم آ رہی ہے وہ ان کو بجا کے جا رہی ہے گھنٹے کی طرح ان کو کبھی ادھر کبھی ادھر بجا کے تھوڑے مار مور کے ان کو جا رہی ہے وہ سارا رچ ہسٹری جو ہے اس کو بیڑا گھر کر دیا ہے کبھی یہ گھر میں وائٹ واش ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ گھر میں بغیر دیس سے سرمندہ ہو جاتے ہیں کون سی دنیا کی ایسی ٹیم ہے جو ٹیسٹ کرکٹ چھیل رہی ہے کہ جو اپنے گھر میں اتنا زلیل اور رسوہ ہوتی ہے ٹیسٹ میں جتنا پچھلے دو ڈائی سال میں پاکستان کی ٹیم ہو رہی ہے کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے دنیای کرکٹ میں اگر ہے تو وہ پاکستان کی ٹیم ہے اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان کی ٹیم ہے ایک کہاں وسیم وقار شویب کہاں سکلین سہید اجمل وغیرہ اور کہاں یہ بے شرم ٹوثلس بولنگ اٹک کہاں انزمام سہید انور کہاں یونس خان محمد یوسف یہ والے بیٹسمن اور کہاں یہ چھان پورا کہاں یہ کچھنا کہاں یہ شرمیندگی کے پہاڑ یہ ہے جناب یہ ہے ہماری کرکٹ کی جو تھوڑا نام مقام تھا وہ لیول کتنا نیچے گر گیا جو ہاکی کا انہوں نے بیڑا کر کیا اب پاکستان کے لیے یہ حالات ہیں کہ پاکستان کو کوئی ہاکی کے نہ ورلڈ کپ میں نزدیک لگنے دیتا ہے نہ اولمپکس میں نزدیک لگنے دیتا ہے سب سے زیادہ بار پاکستان نے ہاکی میں ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں ورلڈ کپ کھیلنے کو ترس گئے ہیں ورلڈ کپ کھیلنے کو ترس گئے ہیں وہی ہال ابھی کرکٹ کا ہو رہا ہے وہی بیڑا کر کیا کرکٹ میں کر رہے ہیں ابھی ٹیسٹ کرکٹ میں اتنی دھرڈ کلاس پرفارمس پاکستان کی کبھی میں نے جب سے میں دیکھ رہا ہوں ان کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھی مطلب آپ لوگ بنگلہ دیش سے بھی آپ عزت نہیں پچھوا سکے بنگلہ دیش نے گھر میں گھسکے ان کی پینٹے اتاری ہیں بنگلہ دیش نے گھر میں گھسکے ان کی پینٹے اتاری ہیں ان کو ان کی اکات یاد کی نوائی ہے کہ یہ گھنٹے کی ٹیم ہے مطلب آپ کی اکات بھی برابر آ چکی ہوئی ہے کہ اب بنگلہ دیش بھی پہلے گھر آپ کو آگے مطلب اکات آپ کی ختم ہے کرکٹ آپ کی ختم ہے مولک آپ کا ختم ہے ایکانومی آپ کی ختم ہے گھنٹا کرنے آئے ہو اب مجھے بتاؤنا سندے کیسا گھت رہا ہے مطلب یہ کیسی پچ جس پچ پہ آپ کو لگ رہا تھا کہ ہم تو جیت جائیں گے ساتھے چار سو پہ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں فلانا تمکانا یہ وہ بجا دیا پکڑ کے بھنگلہ دے اس نے آپ کو مطلب یہ اتنی گندی ہار اتنی گندی ہار مطلب اتنی گندی دس وکٹوں والی ہار دس وکٹوں والی دس وکٹوں سے بنگلہ دیش نے پہلا ہے بھائی کوئی ایک وکٹ دو وکٹ باہر نکلو ایک ایک کر کے باہر نکلو میں کہہ رہا ہوں باہر نکلو ایک ایک کر کے باہر نکلو بابر آزم king میرے گھنٹے کا بابر آزم میرے گھنٹے کا بابر آزم اس سے زیادہ میں نہیں جانتا میرے گھنٹے کا آپ کا گھنٹا ہے آزم آپ کا بابر آزم آپ کا دو نمبر بابر آزم آپ کا زمبو زمبابر آپ کو پھر میک ٹھکوا گیا ہے شاہین افریدی سپن بالر شاہین افریدی نسیم شاہ اور اس کا پیٹ نکلا ہوئے یار اور یار کرتے ہیں ناج رنز کرتے ہیں آج آج میچ ڈرو کرتے ہیں کھیلتے ہیں پورا دن میں نے لو کہا تھا میں تو قدار ہوں میں نکرو بیر میں نے ایک اکیب جانی آج پکڑ گا نکرو بیر کیوں ہارا میچ میچ کیوں ہارا بھئی گھر میں ہار گئے ہو شرم آرہی ہے ابھی ابھی بھی شرم نہیں آرہی ہے یہ ابھی تھوڑی سی شرم دلاؤں میں سبوں کو اس ہار میں آپ کا کپتان آپ کا کوچ پورا کوچنگ سٹاف عظر محمود جیسن گلیسپی جتنے بھی آپ کے پلئر چاہے بالنگ چاہے بیٹسمنٹ جو بھی ہوں سب ان والمیں اس کے اندر ہیں ان سب کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم آج بنگلہ دیش سے میچ ہاری اور اتنا شرم کا مقام ہے کہ مطلب حضم نہیں ہو رہی یہ چیز کہ ہم بنگلہ دیش سے یہ میچ ہار گئے یہ وہ بنگلہ دیش کی ٹیم جب پاکستان آئی اوہ جی بالکل نارمل ٹیم اوہ جی یوں ہیں اوہ جی وہ ہیں لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا ان کے پاس سپینرز اچھے ہیں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان آئے ہیں جو ینگ ٹیم ہوتی ہے جس کے پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہوتا وہ مشکل ڈال سکتی ہے کسی بھی ٹیم میں اور پاکستان جیسی کنڈیشنز میں سپینرز تو بیسی ان کے پاس اچھے ہیں وہ کئی نہ کئی مشکل ڈال سکتی ہے مطلب میرے سے زیادہ قسم سے شرم کا مقام ہے ہی نہیں آج اتنے بڑے بڑے باتیں کرتے تھے سارے اور مطلب زلیل کروا کے رکھ دیئے ہیں لوگوں نے معافی کے ساتھ میں نے ورڈ یوز کی ہے زلیل کروا کے رکھ دیئے ہیں لوگوں نے آج اپنے پاکستانی فاز بولرز کی بولنگ دیکھ لو پہلی اننگ میں اور بنگلہ دیش کی بولنگ دیکھ لو آج جب گیم سٹارٹ ہوا ہے ایک آورتہ پاکستان کا پہلے سیشن میں پانچ وکٹ گر گئے فاز بولرز کی بولنگ دیکھ لو کون سے بڑے کوئی ون فپٹی پہ بول کر رہے ہیں سوائے وہ رانہ کے نائید رانہ کے دونوں فاز بولر جو ہیں لیفٹ آم فاز بولر رائٹ آم فاز بولر جو ہیں ان کے ٹھیک ہے کیا زبردست لائن لیند کے ساتھ بولنگ کی وید ایفٹ کے ساتھ ان کی پیس ایک سو پہنتیس چھتیس اتنی تھی لیکن آپ یہ دیکھو ان کی لائن لیند دیکھو ان کا بال سوئنگ سیم سب کچھ ہو رہا تھا ان کی بولنگ سے یہ نظر آ رہا تھا ان کے بھاگنے سے یہ پتہ چل رہا تھا ان کے جان لگانے سے یہ پتہ چل رہا تھا اس بات کا چنل پر نہیں چنل کو جرور سکھتے کہ بات کریں وہ سب دس وکیٹ سے ہرائے وہ سب چھوٹی موٹی ہار نہیں بڑی ہار سے ہرائے ہیں پاکستانی ٹیم کو یہ پاکستانی ٹیم جو کہ پہلے چوڑے ہو کے فیر رہے تھے کہ ہم نے بانگلہ دیس کو بوری طرح سے ہرائیں گے اور بانگلہ دیس ابھی تک جو کہ ہمیں ٹیسٹ میں میں کبھی نہیں ہرائے ہرائے ہیں لیکن وہی گمنٹ کو جو کہ بانگلہ دیس نے جو کہ ان کا توڑ دیا اور بات کریں بھی سب کیا ہی بلے واجی کی یا بولنگ کی ہے پوری طرح سے بھی سب ایکسپوس کر کے رکھ دیا پاکستانی ٹیم کو اور خاص طور پر بھی سب بات کریں مصطفی جو رہیم نے جس پرگاہ سے ایک سو اکرانمنٹ کی ایننگ کے لئے سب سیر بھوڑا ہو گیا لیکن سیکار کرنا چکی نہیں بھولا ہے اور بوری طرح سے جو کہ بانگلہ دیسی ٹیم کو جو کہ جھلیل کر کہہ رہا ہے اور بات کریں پچھا پاکستانی ٹیم کی جو کہ گھٹیا بولنگ رہی گھٹیا ویٹنگ رہی اور پوری طرح سے پاکستانی میڈیا جو کہ تو تو کر رہی ہے پاکستانی ٹیم پر اور پاکستانی پبلی کیونکہ جس طرح سے پاکستانی ٹیم ٹیم ٹیسٹ پچھلے تین سال سے اپنے ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ میں نہیں جیت پا رہی ہے اور یہ انڈیا کو چیمپنس ٹوپی میں ہرانے کے دعوے کر رہی ہیں تو بوری طرح سے ہار ہوئی ہے پاکستانی میڈیا بھی جو ان پر جو گصہ ہو رہا ہے کیونکہ جائے جائے گصہ کیونکہ پاکستانی ٹیم کی حرکتی کو جیس فرکار سی ہے چینل کو جرور سکسائب کر دیجئے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے جو کیجئے